موسیقی السلام علیکم میں ہوں دین نرل صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بھین ہمارے بزرگوں سے ہم سنتے آئے ہیں ساری زندگی کہ ہم نے یہ بال دھوم میں سفید نہیں کیا تو اب بال دھوم میں سفید کیا ہوں یا بغیر دھوم میں سفید کیا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ بال سفید ہو گئے ہیں بالوں میں چاندی آگئی ہے اب سے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ یاگ ایج میں بھی بہت سے لوگوں کو sinuses کے انشیو ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو stress اور depression کے انشیو ہوتے ہیں اس کی بجا سے بھی آپ کے بال ہیں سفید ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ اس کو ایسی ہی کیلی کرتے ہیں بہت سے لوگ اس کو بہت سے لوگ اس کو ڈائے کرواتے ہیں اور جب ڈائے کرواتے ہیں تو اس کے لئے وہ salons جاتے ہیں appointments لیتے ہیں اور دو ہزار دھائی ہزار سے ہوتے ہیں آپ کے hair dyeing اور اس میں آپ کو پھر ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے تو ہم آج کرنے جا رہے ہیں ایک کوئک سا مزدار سا ٹرٹوریل کہ ہم گھر پہ اپنے roots touch up کیسے کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ہم اپنے یہ دیکھیں جی میں نے بہت ویٹ کیا تھا اس چیز کے لیے کہ میرے بال جو ہے وہ ان میں یہ پائک شیئٹ آنا شروع ہو جائے تاکہ ہم اس کو touch up لینا شروع کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم چل کے جلدی سے فٹا فٹ اپنا جو ہے وہ hair dyeing بناتی ہیں اور پھر دوبارہ سے آتے ہیں لیکن 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 جانے سے بہلے کیا کرنا ہوگا جانے سے بہلے کرنا ہوگا آپ کو میرے چانل کو subscribe اگر آپ نئے ہیں اور اگر آپ ہیں پرانے تو اس ویڈیو کو کریں گے like اور share اپنے friends انسانی کے ساتھ because sharing is caring تو چلیے چلتے ہیں میں use کر رہی ہوں ریولان کا color silk shade 40 ہے اس کا 40 اور 41 میں use کرتی ہوں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا ایک bowl اور ایک mixing brush جو hair dye brush ہوتا ہے وہ اچھا جی اس کے اندر سے نکلا ہے ایک color اور ایک applicator conditioner اور ساتھ میں gloves بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ سارا سامان آپ کو اس کے box میں سے ملے گا ٹھیک ہے جی اب میں کیا کر رہی ہوں سب سے پہلے میں اس کا cream color ڈالوں گی bowl کے اندر mix کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ direct bottle میں ہی mix کر کے direct bottle سے ہی لگا لیتے ہیں اس کی nozzle کی مدد سے لیکن میں brush سے کرتی ہوں اب میں اس کا جو ہے وہ color enhancer یا applicator آپ کہہ لیں وہ اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑی تھوڑی quantity کر کے ڈالیں گے ایک ساتھ بہت سارا نہیں بڑھ دیں گے ورنہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا color پتلا ہو جائے گا بہت زیادہ بہنے لگے گا ٹھیک ہے اس کی consistency check کریں گے اس کا color check کریں گے ضرورت پڑھ رہی ہے تو اس میں ہم اور ڈال دیں گے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اب دیکھیں جی اس کا color بھی آنا شروع ہو گیا اس کی consistency بھی بڑی اچھی creamy بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے بہت thin بھی نہیں ہے اب ہم اس کو apply کریں جناب تو بال ہم نے کر لیے ہیں اپنے اچھی طریقے سے جو ہے وہ سل جھا لیے ہیں ان کو brush کر لیا ہے dye ہمارا lady hair already ساتھ ہمیں چاہیے یہ gloves جو میں نے بھی آپ کو show کیا تھا اس packet میں already موجود تھے میں gloves use کر رہی دستانیں اور یہ ہیں hair dyeing brushes جو آپ کو کسی بھی cosmetic shop پہ بہت آسانی سے جو ہے وہ مل جائیں گے میری use giving کیونکہ میں اس سے اپنا hair dyeing کرتی رہتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ set آتا ہے تو آپ کی set لے لیے ایک دفع کی investment اور بہت expensive set نہیں ہوتا ہے تو اب میں مہنوں کی دستانیں اور شروع کروں گی dyeing ساتھ میں آپ لے سکتے ہیں اپنے پاس آپ کی گھر میں جو بھی catchers وغیرہ رکھے ہوئے ہیں two parts only ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں لیکن عزانیں ہو رہے ہیں تو let's rate کے عزان جو ہے وہ مطم ہو جائے اس کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں صحیح ہے میں نے پہلیے ہیں یہ گلاوز تاکہ ہمارے بالوں کی فورنسک ریپورٹ آنے تک کسی قسم کا کوئی proof نہ بلے کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے گلاوز پہلیے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ messy نہیں ہوں کوشش کریں کہ کوئی black shirt یا کوئی اس طرح کا اگر آپ کے پاس gown ہے جو hair dyeing ہمارے کے لئے use کرتے ہیں یا کوئی بھی rough shirt تو آپ وہ پہنیں تاکہ کسی قسم کا کوئی mass period نہیں ہوں اب جناب ہم کرنا جا رہے ہیں شروع اپنے بالوں کو ڈائے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے hair dye ابھی میں نے پارٹنگ نہیں کیوں نہیں کی کیونکہ میں سب سے پہلے لے رہے ہوں اپنے سینٹر میں چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر میں لائن وائٹ چل رہی ہے اس کے اوپر میں نے لگا دیا ہے یہ ڈائی دب مست کر کے مزے سے لگا رہی ہے صحیح ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس سیٹ پہ بھی لگا دیا اس سیٹ پہ بھی لگا دیا یہ جو مانگ میں آرہا ہے اس کی فکر نہیں کریں کیونکہ یہ جب آپ hair اپنا wash کرتے ہیں یا ڈیوز شیمپو اب یہ کام ہے اس کو ہوں کا چیہے اس سے بہت باریک ہے تو اس کو جب میں اس طرح سے کر کروں گی تو اس سارے بالوں میں میرے اس سائیڈ والے میکس ہو جائے گا جہاں پر میں نے بھی ڈائی اپلائی کیا تھا اب میں کروں کہ پارٹ کیا ہے میں نے سب سے پہلے سینٹر والے پارٹ کیا ہے اب میں نے لے لیا دوسرا پارٹ نکال لیا اب اس کو کو میں نے کیوں کی مدد سے تاکہ یہ اپنی جگہ پر موجود رہے اور اب میں نے لے دیا مسیح ٹائے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہلکے ہلکے سٹوکز کے ساتھ میں اپنے ہیر پر اپلائی کر رہی ہوں تاکہ یہ دونوں ایجز پر دونوں سائٹس پر لگ جائے یہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت روڈ سٹچیں کی ٹھیک ہے آپ آرام سے اپنے گھر میں کر سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سالونز جائیں اور جازہ کہ وہ ہزار روڈیا فرچ کریں آپ پریشانس بیٹھے لے کے ہاں میرے والوائٹ ہو گئے ہیں اور میں اس طرح سے ٹائم نکال رہوں اور نکال کے جاؤں اکثر پیسوں کا پرابلم ہوتا ہے ٹائم کا پرابلم ہوتا ہے ہر چیز کا پرابلم ہوتا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ہم نے کر دیا اس کے ساتھ نکس اب ہم نے لے لیا تھرڈ پارٹ چھوٹے چھوٹے سے پارٹس نکالتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ اس برش کی مدد سے ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے اور اس سے کیا ہوگا والوائے ہو جائیں گے اور کیا ہوگا آپ کیا سمجھ رہتے ہیں اچھا جی ضلوری نہیں ہے ہر بات پر کوئی ٹپ دے دی جائے پھر سے میں نے بھی یہ والا کام یہ کام میرے بہت زیادہ کام آتا ہے کیونکہ یہ بہت کل اتنا باریک سا ہے لیکن یہ بہت اچھی طریقے سے اچھا ساتھ سوئے والوائے ڈائے کو مکس کر دیتا ہے وہ آپ کو برش مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیا آپ بات کے بار 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 برش مارے یہ دیکھیں جی یہ پورا دیکھیں کہ میرے بار فرنٹ سے سارے ہو چکے ہیں ڈائے روٹس ہو گئی ہیں ڈچ اور تھوڑا سا لگ گیا ہے میرے یہاں پہ تو اگر آپ کے کسی بھی پارٹ کی اوپر فیس پہ کنی پر بھی ہیڈا لگ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا بلکل نہیں ہے اور کرنا کیا ہے آپ ایک کارٹن بول لیں گے اس کو ہلکا سا ویڈ کریں گے اور ویڈ کر کے اس کو پوجھ دیں گے دیکھیں جی آسانی سے بلکل جو ہے وہ اس کو واش کریں گے تو آپ کی جہاں جہاں اسکل کی اوپر لگا ہوئے ہیں یہ وہاں سے چھوٹ جائے گا اب میں کیا کرنے جا رہی ہوں میرے پاس ابھی بھی ڈائے تھوڑا سا بچا ہوئے جبھی میرا روڈ سٹچت سارا ہو جگا ہوئا ہے still I am going to utilize it اور وہ کیسے میں اپنے باروں کا بنا رہی ہوں ایک بل اور اس طرح سے ایک بڑا سا آپ نے کیچر لے لینا ہے اور کیچر لے کے اپنے باروں کو ٹائرپ کر دینا ہے جائرپ کر دینا ہے اب جو آپ کا تھوڑا بچا کچھا ڈائی رہ گیا ہے اس کو میں لگا رہی ہوں انہیر پر تاکہ اس سائٹ پر بھی وہی شیڈ آئے جو میرے روڈس پر آ رہا ہے ایسا نہیں ہوں کیونکہ یہ کمپلیٹ ہیڈائے نہیں ہے یہ صرف روڈس ٹچ اپ پالا ہے ایسا نہیں ہوں روڈس تو کسی اور ہی کلرکی ہو گئی ہیں اور باقی سر کسی اور کلرک ہے تو اے کی کر دیتا ہے جناب ایسا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں تھوڑا سا بیک سائٹ دے بھی لگا رہی ہوں میں آپ لگانا چاہیں تو لگائیں نہیں لگانا چاہیں تو نہیں لگائیں جس کو جیسا پسند ہو ویسا کریں آپ کے بعد آپ کی مرضی ہے میں صرف اپنے بات بتا سکتی ہوں جو میں کر رہے نہیں ہوں ٹھیک ہے جی یہ سارے میں نے بیک پر بھی لگا لیا اور ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ میں نے جو ٹپ آ رہی تھی میری یہ چوٹی سی چونچ نکل رہی ہوتی ہے ہماری جب ہم کیچر والا بند بناتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر بھی لگا لیا ہے اس پر ایک شیئر آئے گا جب بعد میں اپنے باش کروں گی س گھر آئے گی سکți Around حانت ملاصگ کے بات، ہم نے شیئر آئے گی ٹپ کھونٹی پھونٹ تے مارد شاوے ٹپ اس کے بعد ہم جو بھی رگلر شیمکو کیاہ کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کنڈیشنر موجود ہے تو میں مولی کنڈیشنر اپلائی کروں گی اس کے بعد پھر میں اپنے بالوں میں لگاؤں گیے ہیئر سرم اور پھر میں آپ کو شکر ہوں گیے اپنا ہیئر دائے تو ملتے ہیں بیک کے بعد تو جناب this is how my hair looks like after dying wash کنڈیشنر کر لیا ہے دیکھیں ساری roots properly covered ہوئی ہیں اچھی طریقے سے کیسے لگ آپ کو ٹوٹوڈیال بتانا بالکل مد بھولیے گا اور جب خود آپ اپلائی کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے ریزلٹ آیا آپ لوگوں کا اور یہ ٹوٹوڈیو آپ کے لئے یوسفل تھا اور کتنا زیادہ آپ نے اس سے سیکھا سمجھا کسی قسم کے کوئی مزید سوالات ہوں تو وہ آپ مجھے کومنٹ باکس میں کر کے پوچھ سکتے ہیں about your hair or about the hair dye specifically تو اگلی ویڈیو تک کے لئے انیل رضا آپ کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی جلد ہی کسی نئے بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی